میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں قانون کے سامنے حاضر ہوں میں آج بھی عدالت پیش ہوا ہوں میں جب عدالت بلائے گی میں عدالت میں پیش ہوں گا اور میں اپنا دفاع عدالت میں کروں گا اور انشاءاللہ سور خرو ہوں گا میری ایک ریکویسٹ ہے ایک میں آپ کو آپ کے سامنے عوام کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں ایک تو میں شکیات آتے ہیں اور ہزاروں کے سے مجھے پیغامات آ رہے ہیں بیٹی آئی کے برکرز کے ان سب کا مشکی ادا کرتا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ضرور کریں آپ انکوائری انویسٹیگیشن پروسیکیوشن اگر چوئیس وقت ٹیم کر رہی ہے وہ بائسٹ ہے وہ آزاد آنا نہیں کر رہی وہ کسی کی ڈیریکشن پر کی جا رہے ہیں ہم میں ڈیمانڈ کے کرتا ہوں کہ آپ یہ کریں انویسٹیگیشن ایک فیر ٹیم بنائیں جس کے اوپر کوئی کانٹروورسی نہ ہو جو کھل کے انصاف کے تقاضی سے کام کرے اور یہ نہیں کہ کسی کے فون کال پر کام کریں اس کے علاوہ بہت سی باتیں لوگ ٹی وی پہ بھی کر رہے ہیں مگر ہم حافظہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم قانون کی قرض سے نہیں بھاگ رہے نہ بھاگیں گے ہم اپنی پارٹی میں ہے یہ میری پارٹی ہے یہ میرا کہنا کہہ جی صرف پی ٹی آئی سے میں میں الگ نہیں ہوں میں ہے ہی پارٹی میری ہم سب کی پارٹی آئی ہے ہم اس میں نہیں رہیں گے تو کہاں جائیں گے مگر یہ ہے کہ اس وقت میں انصاف چاہیے کہ جو انویسٹیکیشن ہو رہی ہے وہ بلکل فیر ہونی چاہیے ایسے لوگ آنے چاہیے نئی ٹیم تشکیل دیں پھر سے اس کو دیکھ لیں کوئی فرق نہیں پڑے گا فرق بہت ہے آپ کے پاس مگر جن لوگوں کو ٹیلی فون کال پر آرڈرز کے کام نہ کیا جائیں یہ ایف آئی آرز جو ہیں یہ اسلامباد میں بنی ایک یو ایس بی پہ یہ یہاں آئیں اور یہاں تختیش ہونے ان کی وجسگت کر کے ان کو جمع کر آجیں یہ نہیں ہونا چاہیے ایک بالکل جائز فیر اوجیکٹر طریقے سے انویسٹیکیشن کو ہونا چاہیے اب میں ریکویسٹ کروں گا اپنے دوستوں میں سے کسی کو کہا کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم تریش انصاف کے قائد جنگیر خان ترین کے ساتھ ہیں ہمارے لیڈر اور ہمارے کپتان امران خان ہیں اور ہم جتنے دوست یہاں پہ جنگیر ترین صاحب کے ساتھ ہیں ہم اپنے لیڈر امران خان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ خان صاحب آپ کے اردگرد کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارا قیمتی ترین اساسا ہے تریش انصاف کا جنگیر ترین اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں ان کے خلاف سازش کر کے جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں خان صاحب میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ سوچیں ہرگز یہ نہ سوچیں کہ ہم جتنے دوست کٹھے ہیں کوئی بلیک مل کر رہے ہیں ہم بلیک میلر نہیں ہیں ہم تریش انصاف کے ہمدرد لوگ ہیں ہم تریش انصاف کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں ہم تریش انصاف کی حکومت اور امران خان کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں اور جو لوگ جنگیر ترین کے خلاف سازش کر رہے ہیں وہ جنگیر ترین کے خلاف سازش نہیں کر رہے وہ امران خان اور تریش انصاف کے خلاف سازش کر رہے ہیں اس لیے میں خان صاحب اس میں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس میں غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں انصاف کی ضرورت ہے آپ کی جماعت تریشی انصاف ہے تو انصاف مانگ رہے ہیں کہ جو لوگ یہ ایک انصاف کر رہے ہیں وہ ان کو ہٹائیں کوئی ایک فری جو ایسے لوگ ہیں جو اماندار ہوں ان کے پاس یہ انکوائری لے جائیں عدالت میں ہم حاضر ہیں یہ انکوائری ان کے پاس لے جائیں اور سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا ہم کوئی کسی قسم کی رائت بھی نہیں مانگ رہے عدالت میں بھی حاضر ہیں اور انشاءاللہ عدالت میں سرخرو ہوں گے میری آخر میں پھر ایک دفعہ میں جنگیر خان ترین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس حمت اور جرت کے ساتھ وہ عدالت کو فیس کر رہے ہیں اپنے خلاف جھوٹے مقدمات کو فیس کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے انشاءاللہ تعالی بہت بیر بنا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم یہاں پر جس طرح کٹھے ہوئے ہیں اور ہم نے اپنے پیارے دوست اپنے محسن جانگیر خان ترین کی ازاری یک جیتی کے لیے ان کو سپورٹ دینے کے لیے کیونکہ اللہ تعالی ہر مسلمان کی مدد تو کرتا ہے لیکن انسان انسان کا وسیلہ ہے آج اگر یہ مشکل میں ہیں تو کل ہم بھی مشکل میں تھے اور انہوں نے ہماری مدد کر کے ہمیں نہ صرف پی ٹی آئی میں شامل کیا بلکہ ہمیں عزت دلوائی عزت کو داغدار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے انشاءاللہ تعالی ہم جتنے یہاں پی ٹی آئی کے کارکورن پارلیمنٹیرینز ہیں ہم خلوص نیت سے ان کی مدد بھی کریں گے ان کے ساتھ بھی چلیں گے اور اپنی پارٹی کو بھی مضبوط کریں گے ہم اپنی پارٹی کے ساتھ سو فیصد مفت سے ہمیں اس پارٹی کے باہر کچھ بھی نہیں نظر آ رہا ہم اس پارٹی کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں لیکن جو لوگ اس پارٹی کو کمزور کرنا چاہتے ہیں وہ نہ صرف اس ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں اس معاشرے کو کمزور کرنا چاہتے ہیں بلکہ وہ ہماری جو ہماری حیثیت ہے اس کو بھی کمزور کرنا چاہتے ہیں تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے پیارے محسن کو کہ وہ مضبوطی سے کھڑے ہیں اور ہمارے ساتھ جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کا بھی میں مشکور ہوں جنہوں نے اپنے جذبات اپنی محبت میں ان کا ساتھ دیا اور میں اپیل کروں گا کہ جتنے بھی پی ٹی آئی کی دوست ہیں وہ ان کا ساتھ دیں اور ان کو مضبوط کریں کیونکہ ہم بالکل نجاز نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں انصاف ہو اور انصاف انشاءاللہ ہم لے کے رہیں گے جانگیر ترین قدم بڑھاؤ ہم جوارے خواہد ہیں جی اسلام علیکم میں وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب سے گزارش کروں گا آج کے قائد محترم ہم سب آج جو یہاں کٹھے ہوئے ہیں آپ کے ہی درینہ جو ساتھی تھے وہ جو دھرنے کے دنوں میں ہم سب بیٹھ کے راتوں کو بارشوں میں اندھیریوں میں گرمیوں میں سردیوں میں آپ کے ہی بازو تھے اور رات دن اپنی پارٹی کے لیے جو کام کرتے تھے آج آپ ہی کے ایک ورکر اور آپ ہی کے ساتھی کے لیے یہاں کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ ہمیں آپ کا ایک کے ایک ورکر پاکستان طریقہ انصاف کا ایک کے کارکون پاکستان طریقہ انصاف کا ایک کے قائد ہمیں اپنے دل اور اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے کیونکہ ان سب نے آپ کے ساتھ مل کر جو جدو جہد کی تھی الحمدللہ اس ہی کا نتیجے میں آج ہماری ایک قومت جو ہے وہ بنی ہے میں یہ سمجھتا ہوں خان صاحب ہمیں آپ ٹائم دیں ہم گزارش کر رہے ہیں آپ سے کہ ہم آپ کے پاس آئیں آپ ہمارے بڑے ہیں آپ ہمارے قائد ہیں آپ وزیراتم پاکستان ہیں آپ صدا کہیں تو کس سے کہیں یہ جو دوسرے لوگ باتیں کر رہے ہیں دائیں بائیں کی یہ جو ہم سن رہے ہیں مختلف گروپوں کی کہ شاید کوئی گروپ بن گیا ہے کوئی فارور بلاک بن گیا ہے ایسی کوئی حصیت نہیں ہے آپ نے ہمیں کہا تھا کہ اگر کوئی حق کی بات ہو تو ضرور سٹین کڑو آپ نے ہمیں سکھایا تھا اگر کوئی ایسی بات ہو تو آپ نے بتانا ہے جب آپ نے ہماری تربیت ایسی کی ہے جب آپ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ آپ نے کھڑے ہونا آپ میں بتانا ہے تو ہم کیسے پیچھے اٹھیں خان صاحب پلیز ہمیں سب کو بلائیں اور ہم سب کے گلے شکوے آپ نے سننے ہیں انشاءاللہ رات کو بھی یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا ترین صاحب کے گھر میں کہ ہم سب لوگ آپ کے پاس حاضر ہوں گے اور اپنے گلے شکوے آپ کے سامنے رکھیں گے کہ سار یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ دی ہیں آپ کے کارکن ہیں ہمیں کوئی غیر نہ سمجھا جائے ہمیں یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم کسی کے اجڑے پر کام کر رہے ہیں یہ ضرور ہے کہ چند لوگ جو آپ کے دائیں بیٹھے ہیں ہم نے تو بڑی مشکت سے آپ سے ملنا ہوتا ہے لیکن یہ جو لوگ ہیں چوبیس گھنڈ پلیننگ کر رہے ہیں آپ کے خلاف خان صاحب یہ لوگ پرانے ہم آپ کے ساتھ ہی رہ جائیں گے یہ لوگ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے ملک کو ہم نے جینا من رہا آپ کے ساتھ ہی ہے میں اگر ایمپی ہوں تو میں لہورٹ سی ایمپی لڑا ہے شزاد اکبر کے پاس کیا ہے برائے مہربانی ہم نے یہاں رہنا ہے ہم نے یہاں سیاست بھی کرنی ہے برائے مہربانی ہم سب کو بلائیں انشاءاللہ ہم اپنا موقع آپ کے ساتھ ہی رکھیں گے پھر فیصلہ آپ بھی نہیں کر رہے ہیں کہ کون ہمیں پلین کے ساتھ مار رہے ہیں اور کون اپنی جماعت میں درارے کر رہے ہیں اور کون ہمیں ہماری جماعت کو نقصان بچا رہے ہیں آپ سب کا بہت شکریہ میں خان صاحب آپ سے متفق ہوں کہ آج کے پاس ہمیں آپ ضرور جلد بلائیں گے بہت شکریہ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا